اے خدا تو صبر و استخلال دے قفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے آمین خدر کر نہ سیکھ لو نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے آمین سب سے خوفناک چیز اے ہے کہ ایک گناہ بندے کے لئے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لئے توبہ بھی غیر اہم سمجھے یا اللہ پاک اے مالک الملک میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بجھا لیں اللہ ہماری منزل ہے اور منزل تک پہنچانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل توقع تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے بندے کی امیدوں کا واحد مرکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو قدر کرنا سیکھ لو نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجیزی لے ڈوبی انسان تو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے اچھی باتیں بڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کی دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں اتنا خابل کا ہاں تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا ہے مجھے تیری پریشانی گانے سننے سے نہیں بلکہ نماز پڑھنے سے ختم ہوگی دولت ویراست میں مل سکتی ہے مگر کردار کی پہچر ہمی اپنے عمل پر بنانا پڑتا ہے موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کی دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں اللہ جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھستے ہیں گفتگو میں نرمی اختیار کریں لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا سواب آپ کو ملتا رہتا ہے اپنا سفر جاری رکھیں وہ بسورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں اپنے غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدہ ہے اپنوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا رشنے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لئے دولت کی نہیں پہز احساس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی منظر صدا نہیں رہتا ہر تعلق مسافر نہ ہے خود کو دنیا سے بیزار پاؤ قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ ہم اپنی ترجیت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رسک میں گم ہیں جنہیں تدلی پکڑنی تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنوں جیسے پرندے زندگی کے لیے رسک چنتے ہیں سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانی مارنے مزاق اڑانا یا خامی نکالنا ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے یا اللہ پاک اے ملک الملک میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لی استغفر اللہ و آتوب و الہی میں اللہ سے بخشش مانتی ہوں اور اس کی حضور توبہ کرتی ہوں جس طرح بارش فضاء سے دھول مٹی صاف کرتی ہے ایسے ہی استغفر روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تخاظہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لے سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تخاظہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لے لوگوں سے انتخام مت لیا کریں خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتے ہیں تنخید سے پہلے تحقیق الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا عالی شخصیت کی علامت ہے کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے خصور پر تحمت لگانے کا ہوتا ہے پہلے بزرگ گھر کی رونک ہوتے تھے پھر ہم نے ترخی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے اللہ بہتر کرے گا یہ اوک کلیمات ہیں جن سے انسان کی عادی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجئے بکھرے ہوئے دل کو سمٹنے کے لیے لوگ نہیں اللہ کافی ہے جب کوئی شخص تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے اس بات کا مشورہ دو جس کے متعلق تم ہی علم ہو یا اللہ میری ماں کا سایا میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناکش ہوتا ہے رب کا خوبی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ادارک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادارک انسان کو صراط المستقیم پر قائم رکھتا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی آسل ہوتی ہے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہلت کا بہترین جواب خاموشی ہے دنیا کے تقبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا یقینا دین کے تقبر سے برباد ہوتا ہے ایسے نیک نابنے کے ہر بندہ گنے گار نظر آنے لگے عورت اگر شعور پا جائے تو فیرون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتی ہے قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے خیمت انسان بھی بے حد خیمتی بن جاتا ہے تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہنوں کا پروردگار ہے اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اللہ کا فر بحاصل ہوگا دنیا تو اس خابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیرتے چلے جاتے ہو دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اکتا اور زبان سے پھل دیتا ہے اللہم غیرنی حتی تو ہی بونی یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں جس کو ماں باپ عدب نہیں سکھاتے اس کو زبانہ عدب سکھاتا ہے جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا دس گناہ عجر ملے گا میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیاں بھی عطا فرما اللہ تو ہی تو بلاتا ہے سب کو تو ہمیں بھی حضری کی توفیق فرما دینا سبر تمہارے لئے اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے سبر تمہارے لئے